بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آئیم خاموش پتان خاموش پتان ڈاٹ کام کی جانب سے ایم ایس ایکسل کورس کی لیسن نمبر 29 کے ساتھ آپ لوگ خدمت میں حاضر ہوں انشاءاللہ گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم اف فانکشن ویڈ لاجیکل فانکشن اینڈ یعنی اینڈ کے ساتھ ہم ار کا اضافہ کریں گے پچھلی ویڈیو میں ہم نے صرف اف فانکشن ویڈ لاجیکل فانکشن اینڈ جو ہے اس کو ڈسکاس کیا تھا فرض کرے آپ لوگ کے پاس ایک لسٹ ہے اور اس لسٹ میں کچھ شرائط بھی ہے لسٹ کسی جاب کی ہے اور آپ لوگ کو بتایا گیا کہ جس کی کوالفیکشن ایمے ہو اور اس کی ایج پچھس یا پچھس سے زیادہ ہو اور اس کی ایکسپیرنس جو ہے وہ پانچ سال یا پانچ سال سے زیادہ ہو اس کو آپ لیٹر جو ہے سینڈ کریں ادرواز جتنی بھی ہے اس کو آپ نے اگنور کرنی ہے تو اس طرح لسٹ کو ہم نے پہلے تیار کیا ہوا تھا اور یہاں پہ فارمولا بھی ہم نے ٹائپ کیا ہوا تھا تو یہاں پہ اس کی کوالفیکشن ایمے ہے ایج پچھس ہے اور ایکسپیرنس پانچ سال ہے تو یہاں پہ یس لکھا ہوا ہے اس کانڈیڈیٹ کو ہم جو ہے لیٹر بیجیں گے اس کی علاوہ یہاں پہ ایمے سی ہے ایج پچھس ہے اور ایکسپیرنس جو ہے چھ سال ہے اس کو ہم نہیں بیجیں گے تو یہاں پہ دو تین چیزوں کی کمی ہے اس میں یہاں پہ اگر آپ لوگ غور کرے ایمے اور ایمے سی جو ہے یہ ایکول چیز ہے ایمے سی ایمے سے زیادہ بھی ہے لیکن کم نہیں ہے اس کی علاوہ ایسے کانڈیڈیٹ پہ ہوں گے کہ جس کی ایمفل ہوگی پی ایج ڈیو ہوگی تو وہ ایمے سے زیادہ ہے کم نہیں ہے اب ہم یہاں پہ آلریڈی یہاں پہ تو ہے ایمے سی کے کانڈیڈیٹ کو یہاں پہ نو لکھا ہوا ہے ہم یہاں پہ ٹائپ کرتے ہیں فارس کریں ہم ٹائپ کرتے ہیں ایمفل ایم ایمفل انٹر کرتے ہیں تو یہاں پہ نو ایس ہے آپ لوگ دیکھ لے فوراں نو ہو جائے گا نو کیونکہ یہ ہم نے فانکشن میں ٹائپ کیا ہی نہیں تھا اسی وجہ سے یہاں پہ نو کا آنسر ہمارے پاس آ گیا اب ہم اس جو ہے یہ خامی جو ہے یہ غلطیاں جو ہیں اس کو دور کریں گے تو یہاں پہ ایک فارمولا ٹائپ کریں گے کہ ایمی سی والے ہو ایمی والی بھی ہو ایمفل والی بھی ہو پی ایج ڈی والی بھی ہو اس کی علاوہ جس کی ایج چالیس سے زیادہ ہو اس کو بھی ہم لیٹر نہیں بھیجیں گے پرس کریں یہاں پہ ایمی ہے یہاں پہ ایج ستائی سے ہے یہاں پہ میں کر دیتا ہوں فیفٹی فیفٹی کر دیتا ہوں پھر بھی یس ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ چالیس یا تیس سال سے کم جس کی ایج تیس سال سے کم ہو اس کو ہم لیٹر بھیجیں گے اور پچیس سال سے جو ہے زیادہ ہو یا پچیس سال ہو اس کو بھی ہم لیٹر بھیجیں گے ادرواز جتنی پچیس سے کم عمر والے یا تیس سے زیادہ عمر والے جو ہے اس کو ہم لیٹر نہیں بھیجیں گے تو یہاں پہ فارمولا ہے اس فارمولے کو ہم ٹائپ کرتے ہیں فارمولے کو ٹائپ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایسی کو لگانی ہے اس کے بعد آپ نے ایف کو ٹائپ کرنی ہے پھر بریکٹ کو سٹارٹ کرنی ہے یہاں پہ آپ نے ٹائپ کرنی ہے انڈ پھر بریکٹ کو سٹارٹ کرنی ہے اور آپ لوگوں نے ٹائپ کرنی ہے اور پھر بریکٹ کو سٹارٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس سیل کا حوالہ دینا ہے کوالیفیکیشن کا جو رو ہے اور جو کالم ہے اس سیل کا آپ نے حوالہ دینا ہے تو یہاں پہ ہم ٹائپ کرتے ہیں بی تری بی تری تو یہ سیل سیلیکٹ ہو جائے گی یہ کالم جو ہے اور یہ رو اس کے بعد آپ نے بی تری جو ہے اس ایکل ٹو ہے ایم اے سوری آپ نے ڈبل کوٹ جو ہے وہ لگانی ہے ایم اے پھر ڈبل کوٹ میں بن کرنی ہے پھر کاما پھر بی تری یہاں پہ یہ کاما جو ہے یہ آر کو اشارہ دیتا ہے یعنی یہاں پہ آر لگ جاتا ہے آر تو کاما اس کے بعد بی تری ایز ایکل ٹو لور کوٹ سوری اپر کوٹ اس کے بعد ایم ایس سی ڈبل کوٹ میں بن کرنی ہے پھر کاما پھر بی تری پھر آپ نے ایز ایکل ٹو لگانی ہے اس کے بعد بی تری کس چیز کی ایز ایکل ٹو ایم فیل کی کس چیز کی ایم فیل کی ایم فیل آپ نے ڈبل کوٹ میں بن کرنی ہے یہاں پہ اپر کوٹ رہا ہو اس کے بعد اگین کاما اس کے بعد پھر بی تری بی تری کو ہم ٹائپ کرتے ہیں ایز ایکل ٹو اپر کوٹ یہاں پہ پی ایج ڈی پی کیونکہ پی ایج ڈی کی بھی کانڈیڈی تو ہوں گے نا پی ایج ڈی اس کے بعد آپ نے بریکٹ کو بن کرنی ہے بن کرنی ہے پھر آپ نے کاما لگانا ہے اس کے بعد کس چیز کی باریات یہ ہے ایج کی ایج جو ہے کس کالم میں ہے سی میں ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے سی تری سے شروع ہوتا ہے تو سی تری گریٹر دین اس ایکل ٹو پچیس کاما اس کے بعد سی اگین سی تری لیس دین اس ایکل ٹو ترٹی یا ترٹی فائو کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے کاما لگانی ہے پھر کیا کرنی ہے کس چیز کی باریات یہ ہے ڈی ایکسپیرینس کی تو ایکسپیرینس کس کالم ہے ڈی کالم ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے تری سے شروع ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو بھی بند کرنی ہے پھر آپ لوگوں نے کیا کرنی ہے کاما لگانی ہے ہاور ڈبل کوٹ اس کے بعد یس یس ایشو لیٹر پھر کاما پھر نو نو ایشو لیٹر اس کے بعد آپ نے اس کو بھی ڈبل کوٹ میں بند کرنی ہے اپر کوٹ میں یہاں پہ بھی بند کرنی ہے اور بریکٹ کو بند کرنی ہے اور انٹر پریس کرنی ہے تو یہاں پہ آپ لوگ غور کریں ایم اے ہیں ایج پچیس سال ہے ایکسپیرینس پانچ سال ہے تو یہاں پہ فوراں آنسرا میں کیا ملا یس ایشو لیٹر اب آپ نے اس کونے سے اس کو پکڑنا ہے جتنی بھی کانڈیڈیٹ ہوں گے ایکسل میں آپ کے پاس اوہ ہزار رو بھی ہو سکتے ہیں تو آپ اس طرح کینچ لینا ہے اس طرح اگر زیادہ ہے تو اس طرح کینچ 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 جہاں تک ہوں وہاں تک کینچنا ہے لیکن میرے پاس یہاں تک ہے تو یہاں تک کینچتا ہوں اور چھوٹ دیتا ہوں تو پہلے کا یس ایشو لیٹر یس ایشو لیٹر دوسرے کا نو ایشو لیٹر کیونکہ یہاں پہ ایج جو ہے چیالیس سال ہے میں یہاں پہ اس کو کر دیتا ہوں پائیں تیس کر دیتا ہوں انٹر کر دیتا ہوں فوراں یس ایشو لیٹر یہاں پہ بی ایس ای والے بی ایس ای کا سٹوڈنٹ ہے اس کو آلڑی دونوں چیزیں یہ پورے ہیں لیکن اس کی ایم ایم ایس ای نہیں ہے نہ ایم فیل ہے نہ پی ایج دی ہے تو نو ایشو لیٹر یہاں پہ ایم ای یہاں پہ میں کر دیتا ہوں پی ایج دی پی ایج دی پی ایج دی پھر بھی یس ہوگا اس کے بعد بی ای والے ہیں نو ہے یہاں پہ میں کر دیتا ہوں ایم فیل کیا کر دیتا ہوں ایم انٹر کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگ چیک کر لے میں جو ہی انٹر کروں گا تو یہاں پہ نو کیوں آ گیا کیونکہ یہاں پہ اس کی ایج جو ہے وہ بھی کام ہے تو میں فائو کر دیتا ہوں اب انٹر کر دیتا ہوں تو یس ایشو لیٹر اس طرح یہاں پہ جو ہے ایم ایم ای بی ایس یہاں پہ میں ایم ایس کر دیتا ہوں ایم ایس تو نو انٹر کر دیتا ہے یہاں پہ ایج بھی پچاس سال ہے میں اس کو کر دیتا ہوں تیس اور یہاں پہ ایکسپیرنس جو ہے پانچ سال ہے انٹر کر دیتا ہوں پھر بھی نو کیونکہ یہاں پہ ہم نے ٹائپ کیا تھا کہ صرف اور صرف وہ لوگ ہو جن کی ایم ای ہو ایم ای سی ہو ایم فیل ہو پی ایج ڈی ہو ادھرواز جتنی بھی لوگ ہیں بی ای سی کے سٹوڈنٹ ہیں یا ایم ایس کے ہیں اس کو ہم نے لیٹر جو ہے نہیں بھیجنی ہے تو امید ہے کہ ایف فنکشن ویڈ لاجکل فنکشن اینڈ آر اس کا آپ لوگوں کو تھوڑی بہت سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم ایک سکول ریزارٹ جو ہے اس کو تیار کریں گے تو آپ ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینکس فروج